بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی زیادہ ایس ایس آئے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی یار حیران ہو جاتے ہیں کہ میں ابھی تو رات کو وارس ایپ یوز کر کے سویا ہوں اس ٹائم کوئی میسیج نہیں تھا لیکن اب اتنے میسیج کس سیٹلائٹ سے آگئے ہیں تو جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کسی وارس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا گیا ہے دوستو یہاں پہ آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو وہی بندہ وارس ایپ گروپ میں ایڈ کر سکتا ہے جس کے پاس آپ لوگوں کا نمبر ہو تو ظاہری صحیح بادہ نمبر اسی کے پاس ہوگا جو آپ کا دوست یا ریلیٹیو ہوگا تو آپ کے دوست یا رشتے دار ہی آپ لوگوں کو وارس ایپ گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں دوستو میں تو اس پروبلم سے بہتی زیادہ تنگ ہوں کہ کوئی بھی ایرہ گرم نتھو کھہیرہ آپ لوگوں کو وارس ایپ گروپ ایڈ کرتے ہیں جس وارس اپ گروپ کا آپ کو پتا بھی نہ ہو کہ یہ کس بارے میں ہے اور اس کی چیز میں آپ لوگوں کوئی دلچسپی نہ ہو تو مجھے تو بہت زیادہ گرسا آتا ہے کہ اس بندے نے مجھے کیوں اس وارس اپ گروپ میں ایڈ کر دیا ہے یقیناً آپ لوگوں کی بھی ایسی ہی فیلنگز ہوتی ہوں گی دوستو وارس اپ نے ایک نیو اپ ڈیٹ کی ہے جس میں اس پروبلم کا سلیوشن انہوں نے دیا ہے دوستو وہ وارس اپ سیڈنگ یا اپ ڈیٹ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں دوستو وارس اپ والوں نے ایک نیو سیڈنگز اپ ڈیٹ کی ہے جس میں آپ لوگوں کے یہ پروبلمیشن ملتی ہے کہ جس بندے کو آپ الاؤ کریں گے وہی آپ لوگوں کو وارس اپ ڈیٹ میں ایڈ کر سکتا ہے ادروائز کوئی بھی بندہ آپ لوگوں کو وارس اپ ڈیٹ میں ایڈ نہیں کر سکتا تو اب بات یہ آتی ہے کہ اس سیڈنگز کو کہاں سے تلاش کیا جائے یا کہاں سے ان سیڈنگز کو اون کیا جائے تو آج میں آپ لوگوں کے یہی اس ویڈیو میں میرے چیز بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح ان سیڈنگز کو اون کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں سیڈنگز کی طرف تو بھی بھر سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی وارس اپ کی اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے یہاں میں اپنی وارس اپ کی اپلیکیشن کو اپن کر لیتا ہوں اس وارس اپ اپلیکیشن کو آپ لوگوں نے اپ ڈیٹ پہلے کر لینا ہے وہاں پہ جب آپ پلے سٹور میں جائیں گے وہاں سے آپ اپ ڈیٹ اسے کریں گے جو اولڈ وارجن ہے وہاں پہ یہ سیڈنگز اویلیبل نہیں ہیں لیکن اگر آپ اس وارس اپ اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کریں گے تو پھر یہ جو اپشن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں پرائیویسی جو میں سیڈنگ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ سیڈنگز اس کے بعد آئے گی جب آپ وارس اپ کو اپ ڈیٹ کر لیں گے تو میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیتا ہوں کہ کہاں سے آپ لوگوں نے اپ ڈیٹ کرنا ہے یہاں پہ جب آپ لیکسٹور کو اپن کریں گے میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم پھر زیادہ لگ جائے گا ویڈیو میں تو یہاں پہ آپ وارس اپ کو سرچ کریں گے یہاں پہ فرس نمبر پر ہی وارس اپ مسینجر آ جائے گا کیونکہ میں نے اپ ڈیٹ کی ہوئی ہے تو یہاں پہ اپ ڈیٹ کا اپ ڈیٹ نہیں آ رہا جہاں پہ یہ اپن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ دوگوں کا اپ ڈیٹ لکھا ہوا نظر آئے گا اگر آپ لوگوں نے وارس اپ ڈیٹ نہیں کی تو یہاں پہ آپ وارس اپ ڈیٹ کر لیں اس کے بعد اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے وارس اپ کی اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ 3 ڈورٹس پر کلک کر دینا ہے 3 ڈورٹس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے جو نیچے سیٹنگز کا اوپشن ہے اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے سیٹنگز کے اوپشن پر جیسے ہی آپ لوگوں نے کلک کیا تو آپ لوگوں کے پاس یہ 5 اوپشن شو ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اکاؤنٹ کے اوپشن پر کلک کرنا ہے جو سب سے ٹاپ پر تھا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ آپ اپنا اکاؤنٹ بھی ڈلیل کر سکتے ہیں یہاں پہ سکیورٹی وغیر یہ بہت ہی اچھا اپشن ہے اس کو بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا آج کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں پرائیویسی پر کلک کرنا ہے جو سب سے ٹوپ پر اپشن ہے اس پر آپ لوگ انہیں کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ لوگ ڈیفرنٹ سیٹنگز کر سکتے ہیں یہاں پہ لاسٹ ہی ہیں آپ جانتے ہی ہوں گے یہ تو بیسک سی چیزیں ہیں پرانے ورڈن میں بھی یہ چیزیں تھیں اس کے بعد جو نیو ورڈن میں جو نئی چیز آئی وہ یہ ہے یہاں پہ آپ نیچے گروپس کا اپشن دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا یہ پتہ ہوگا کہ یہ پہلے اپشن یہاں پہ نہیں تھا لیکن جیسے ہی آپ اپنے وارڈٹ سیٹنگز کو اپ ڈیٹ کریں گے نیو ورڈن کو آپ لوگ انسٹال کریں گے تو یہ اپشن وہاں پہ آ جائے گا تو سیٹنگ کو اون کرنے کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پہ گروپس پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو تین اپشن دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پہلا جو اپشن ہے وہ ایوری وان گیا اس کے بعد جو ہے وہ مائی کونٹیکس اور اس کے بعد جو اپشن ملتا ہے وہ یہ ہے مائی کونٹیکس ایکسیپٹ ان تینوں اپشن کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جب آپ ایوری وان پر کلک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ آپ لوگوں کو ورس اپ گروپ میں ایڈ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ مائی کونٹیکس کے اپشن پر کلک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صرف جو آپ لوگوں کے موبائل میں نمبرز ہیں وہی آپ لوگوں کو ورس اپ گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا اپشن ہے ایوری وان کا دو اپشن بیکار ہے اس کو ہم نے یوز کرنا ہی نہیں ہے یہ جو دو اپشن نیچے والے ہیں یہ ہم نے یوز کرنا ہے اس کے بعد جو تھرڈ اپشن ہے وہ ہے مائی کونٹیکس اکس اپ اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کونٹیکس یہاں پہ شو ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے جن کونٹیکس کو آپ سیلیکٹ کریں گے صرف وہی بندہ آپ لوگوں کو ورس اپ گروپ میں ایڈ کر سکتا ہے ادروائز کوئی دوسرا بندہ آپ لوگوں کو ورس اپ گروپ میں ایڈ نہیں کر سکتا تو یہاں پہ میں اگزیمپل کے طور پر یہاں پہ میں دو یا تین کونٹیکس سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ چار کونٹیکس بنتے ہیں یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ٹک کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں four کونٹیکس ایکسکلیوڈڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ چار ایسے کونٹیکس ہیں جو آپ لوگوں نے allow کیا ہے جن کو آپ لوگوں نے allow کیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طرح ان سیٹنگز کو اون کرنا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے اون کرنے اگر آپ لوگوں کے یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کتھا جو بیل کا ایکن ہے اسے بھی ضرور پریس کیجئے گا تو ملتا ہوں کہ اس نیسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بار